اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی تاریفیں کبریائی بڑائی حمد وصنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابرہیم وعلی ابرہیم انکا حمید مجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا خاص پروگرام لے کر جنازے کے مسائل جس کو آپ پچھلے کئی اپیسوڈ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم مجید کے احکام بیان کر رہے تھے اور ہم نے مسئلہ نمبر نو بتایا تھا کہ مجید پر رونا پیٹنا اور گریبان کو چاک کرنا اور اپنے بالوں کو کھینچنا اور اپنے چہرے پر تھپڑ ماننا یہ حرام ہے اس کی دلیل ہم نے حدیث سے دی تھی نمبر دس ہم مجید پر رونے کی جائز صورت بتا رہے تھے کہ مجید پر رونے کی جائز صورت کیا ہے جائز صورت کے سلسلے میں ہم نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر پھول جیسے بیٹے نننے سے ابراہیم کی وفات پر جب ان کی مجید پر آئے تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ دل غمگین ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والی ہو لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہو اور اے ابراہیم ہم تمہاری وفات پر ہم تمہاری جدائیگی پر غمزدہ ہیں اس سے پتا چلا کہ مجید کی وفات پر اپنے قریبی عزیز کی وفات پر آنسو بہانا دل میں غم محسوس کرنا یہ ناجائز نہیں ہے شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی ایک اور دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جس سے پتا چلے گا کہ مجید پر رونے کی جائز صورت کیا ہے انس ربی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شہدنا بنتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فرعیت عینائی تدمعان بخاری حدیث نمبر 1285 کہتے ہیں انس ربی اللہ عنہ کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں شریک تھے وہ بیٹی غالباً ام قلسوم ربی اللہ عنہ تھی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں شریک تھے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس موجود تھے فرعیت عینائی تدمعان میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ آنکھوں سے آنسو کا بہ جانا اپنے قریبی رشتہ دار کے غم میں اور اس کی موت پر آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا یہ معیوب نہیں ہے شریعت اس کی کوئی مضمت نہیں کرتی شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی ایک اور دلیل میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجید پر تشریف لائے اما آئیشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے حضرت ابو بکر نے کپڑا ہٹایا اور بوسا لیا اور پھر رو پڑے بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو باون اس حدیث سے بھی پتا چلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے بھی پتا چلا کہ مجید پر آنسو بہانا جائز اور درست ہے منع جو ہے وہی کیفیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ مجید کے غم میں اپنے گریبان کو پھاڑنا اپنے چہروں پر تھپڑ مارنا اور اپنے بال نوچنا اور چیخ و پکار کرنا اور اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات ادا کرنا کہ جن سے اللہ رب العالمین ناراض اور خفا ہو جائے وہ منع ہے ونجائز صورت یعنی اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگا دی بلکہ اپنے کسی عزیز کے انتقال پر آنکھوں سے آسووں کا بہ جانا یہ تو دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل نرم ہے ہمارا دل شفیق اور مہربان ہے ہم اپنے دل میں احساسات اور جذبات رکھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے لہٰذا شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگا دی مسئلہ نمبر کیا رہا ورثہ کو چاہیے یعنی مجید کے جو وارثین ہیں ان کو چاہیے کہ اگر مجید پر قرض ہے تو وہ اس کے قرض کو جل سے جلد ادا کر دیں یا تو تدفین سے پہلے ہی اور اگر تدفین سے پہلے موقع نہیں ملا تو دفن کے بعد بھی جل سے جلد مجید کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کا نفس مومن کی جان یا کہیے مومن کی روح معلق رہتی ہے مومن کا نفس مومن کی جان یا کہیے مومن کی روح اپنے قرض سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو ادا کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس کو ادا کر دیا جائے ابن ماجہ حدیث نمبر 2413 اس حدیث سے پتا چلا کہ مجید پر اگر قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنے چاہیے قرض پہلی بات تو یہ کہ قرض ہم کو اپنے اوپر رکھنا ہی نہیں چاہیے وہ نوبت ہی کیوں آئے کہ قرض ہم پر ہو اور اسی حال میں ہمارا انتقال ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے ہمیشہ پنہ مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پنہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ قرض سے بچائے لہٰذا ہمیں بھی قرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم پر قرض رہ گیا ہے اور اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا تو ہمارے عزیز اور اقارب ہمارے وارثین کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کریں جتنا جلدی ہو سکے قرض کی ادائیگی کریں یہاں پر ایک اور مسئلہ میں بیان کر دوں مجید نے جو مال چھوڑا ہے وہ مال بھی وارثین میں تب تقسیم ہوگا جبکہ قرض ادائیگی کر دیا جائے گا پہلے اس کا قرض ادائیگی ہوگا مجید کا اس کے بعد جو مال بچے گا وہ اس کے وارثین میں تقسیم ہوگا تو مجید کا قرض جلد سے جلد ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مسئلہ نمبر بارہ کسی بھی خاتون کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں سوائے اس کے شوہر کے یعنی وہ اپنے شوہر کے لیے تین دن سے زیادہ کا سوگ منان سکتی ہے کتنے دن کا سوگ منان سکتی ہے اس بارے میں ہم حدیث رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوتیس مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی عورت کے لیے یہ حلال نہیں یہ جائز نہیں جو عورت اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی بھی شخص پر کسی بھی مجید پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اس کے شوہر کے کہ وہ اپنے شوہر پر چار مہینے دس دن کا سوگ کرے گی شوہر کے علاوہ کسی بھی مجید کے لیے کسی بھی چاہے اس کا بیٹا ہو چاہے اس کا باپ ہو چاہے اس کی ماں ہو یا اس کا بھائی ہو کسی کا بھی انتقال ہو تین دن سے زیادہ سوگ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی سوگ کیا ہے سوگ کا مطلب کیا ہے چار مہینے دس دن جو خاتون اپنے شوہر پر سوگ کرے گی اس کے سوگ کا مطلب کیا ہے سوگ کا مطلب یہ ہے کہ عورت چار مہینے دس دن یعنی اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو چار مہینے دس دن تک زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی بناو سنگار نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنی شادی کرے گی یہ اس کے سوگ کا مطلب ہے شوہر کے علاوہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں شریعت اسلامیہ کی طرف سے کہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ کسی بھی خاتون کو سوگ منانے کی اجازت نہیں سوائے اس کے شوہر کے کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ چار مہینے دس دن تک منائے گی چار مہینے دس دن تک اپنے شوہر کا سوگ کرے گی مسئلہ نمبر تیرہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے سوائے تین عملوں کے سوائے تین چیزوں کے اللہ من ثلاث وہ تین چیزیں کیا ہیں صدقت جاریت ایک تو صدق جاریہ صدق جاریہ کیا ہے اس مجد کا وہ عمل جس کا فائدہ اور جس کا نفع ابھی بھی جاری ہو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے مثال کے طور پر اس نے مسافروں کے پانی پینے کے لیے کہیں پر نل لگوا دیا تو اب اس کے مرنے کے بعد بھی وہ نل کیونکہ باقی ہیں اور مسافر لوگ وہاں سے گزرنے والے لوگ اس نل سے پانی پیتے ہیں تو اس کا عجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی مجد کو ملتا رہے گا یا پھر مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوا دیا یا پھر کوئی مسجد تعمیر کروا دی یا پھر کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیا اب اس کے مرنے کے بعد بھی کیونکہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے قائم کیے ہوئے اس کے تعمیر کیے ہوئے مدرسے میں طلبہ پڑھتے ہیں علم دین حاصل کرتے ہیں تو اس کا عجر و ثواب اس مجید کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا یا اس نے قرآن مسجد میں رکھوا دیا ہے تو جب جب وہ قرآن پڑھے جائیں گے تب تب اس کا ثواب اس کو ملے گا چاہے اس کا انتقال ہو گیا ہو تو کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کا نفع اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے وہ صدق جاریہ کہلاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو صدق جاریہ تو مجید نے اپنی زندگی میں کوئی عمل ایسا کیا ہو کوئی نیکی ایسی کی ہو جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو مل لہا ہو وہ صدق جاریہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین عملوں کے سوا تمام کے تمام اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں تمام اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے تین عملوں کے ایک تو صدق جاریہ نمبر دو ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اس نے کوئی ایسا علمی کارنامہ کوئی ایسا علمی کام کر دیا کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی کتاب تحریر کر دی اللہ نے اس کو قرآن و حدیث کا علم دیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر اس نے کوئی دینی کتاب تحریر کر دی اب اس کے علم سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کی کتاب پڑھ کر جتنے لوگوں کو دین کی وہ چیز پہنچے گی اور انہیں فائدہ ہوگا اس کا فائدہ اس کا عجر و ثواب اس شخص کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے یا اللہ نے اس کو خطابت کی صلاحیت دی ہے تقریر کی صلاحیت دی ہے اس نے کیسٹس ریکارڈ کروا دی اپنی تقریریں ریکارڈ کروا دی لہٰذا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تقریروں کو سن سن کر جتنے لوگ سیدھی رہ پر آئیں گے اس کا عجر و ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا یا اس نے کوئی اور علمی کارنامہ انجام دیا کوئی دعوی سینٹر قائم کیا اب اس کے مرنے کے بعد وہ دعوی سینٹر جب تک چلتا رہے گا اس دعوی سینٹر سے لوگوں کو جب تک فائدہ ہوتا رہے گا اس کا عجر و ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا تو یہ ہے اس کا مطلب یا پھر ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا اس کی نیک اولاد جو اس کے لئے دعائیں کرے تو اس کی دعائیں بھی اس کو لگتی ہیں تو مسئلہ نمبر تیرہ ہم نے یہ بتایا کہ اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ایک تو صدقہ جاریہ ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کے مرنے کے بعد بھی اور پھر نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یہ تین چیزیں باقی رہتی ہیں ان کا عجر و ثواب اس کو ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک اٹھائیں اپنی اولاد کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کریں تاکہ وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن سکیں تاکہ وہ ہمارے لئے دعائیں کر سکیں تاکہ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہو سکیں کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی اولاد کو دنیا میں تو کامحاب کر دیں ان کو دنیاوی خوب تعلیم دے دیں ان کی اچھی نوکری لگوا دیں ان کو اچھی جوب مل جائے اور وہ پوری طرح سے سیٹل ہو جائیں لیکن جب ہمارا انتقال ہو تو وہ سوٹ بوٹ پہنے مجید سے اس طرح دور کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ہمیں تو نماز جنازہ آتی ہی نہیں ہم کیا پڑھیں گے ان سے کہا جائے انہیں بلایا جائے کہ آؤ بھئی اپنے ابباجان کی نماز جنازہ پڑھلو اور وہ کہیں کہ ہمیں تو نماز جنازہ آتی ہی نہیں تو اپنی اولاد کی ایسی تربیت مت کیجئے ان کو دنیاوی تعلیم خوب دلائیے خوب ان کو آگے بڑھائیے لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم بھی دلائیے تاکہ کل وہ آپ کا نماز جنازہ پڑھنے کے لائق ہو سکیں کل آپ کے لئے دعائے مغفرت کر سکیں کیونکہ وہ اولاد آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے مسئلہ نمبر چودہ مردوں کو گالیاں دینا کیسا ہے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے فوت ہو چکے اب ان کو ان کے اعمال کی بنیاد پر یا بلا وجہ گالیاں دینا برا بھلا کہنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کو گالیاں دینا اسلام میں سخت منا ہے وہ لوگ گزر چکے اب ان کو برا بھلا کہنا ان کے نام لے کر ان کو گالیاں دینا چاہے وہ جیسے بھی ہو یہ اسلام میں سخت منا ہے عائشہ ربی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَصُبُّ الْأَمْوَاتِ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا اِلَا مَا قَدَّمُوا بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تیرانوے یعنی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مردوں کو گالیاں مد دو مردوں کو برا بھلا مت کہو کیوں؟ اس لیے انہوں نے جو اعمال کیے تھے فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے تھے اس کو انہوں نے پا لیا اگر وہ اچھے تھے تو انہوں نے وہاں پر اچھائی کو پا لیا اور اگر انہوں نے برے اعمال کیے تھے اگر وہ برے تھے تو انہوں نے اس کا بدلہ وہاں پر پا لیا اب ان کو برا کہہ کر کیا فائدہ؟ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے ان کو برا بھلا کہہ کر کیا فائدہ؟ اب وہ نہ تو آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کا سلسلہ دنیا سے ٹوٹ چکا ہے وہ مر چکے ہیں لہذا اب ان کو برا بھلا کہہ کر کیا فائدہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَتُعُذُ الْأَحْيَا تِرْمِذِي حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیاسی کہ تم اس سے زندہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو یعنی مردوں کو گالیاں دے کر زندہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو زندہ لوگوں کو تکلیف کیسے وہ اس طرح زندہ لوگوں کا مجید سے تعلق ہے قریبی تعلق ہے جب تم ان مردوں کو گالیاں دیتے ہو تو ان کے قریبی رشتہ داروں کو جو کہ ابھی تک زندہ ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے لہذا لا تصب العموات مردوں کو گالیاں مت دو ناظرین آج کا وقت ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں یہی موضوع لے کر جنازے کے مسائل میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں ان مسائل پر نگاہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہر شخص کا جنازے سے واسطہ پڑتا ہے ہر شخص کو مرنا ہے لہذا ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنازے کے کیا مسائل ہیں اور جنازے کے کیا احکام ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک دیکھتے رہے